سوال یہ ہے کیا اگر دودھ نہیں ہوگا یا ان کیس کسی انسان کو دودھ سے الرجی ہے وہ دودھ نہیں پی سکتا اس صورتہ ہار میں کلسیم نہ ملنے کی وجہ سے کیا اس کے دانت اور ہڈیاں ختم ہو جائیں گے آپ کا وقت میرے لیے بہت قیمتی ہے اس لیے یہ رہے ویڈیو چپٹرز اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر خدیج عبدالوحاب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ کلسیم ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے میں ایک اہم تدار ادا کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا اگر دودھ نہیں ہوگا یا ان کیس کسی انسان کو دودھ سے الرجی ہے وہ دودھ نہیں پی سکتا اس صورتہ ہار میں کلسیم نہ ملنے کی وجہ سے کیا اس کے دانت اور ہڈیاں ختم ہو جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے تو آج کی ویڈیو اسی کانسیم کا ٹھیک کرنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ صرف دودھ ہی کلسیم کا واحد سورس نہیں ہے اس کے علاوہ بھی خوراک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں کلسیم وافر مقدار میں مل سکتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دودھ کے علاوہ کلسیم کے اور کون سے سورسیز ہیں ایسی کون سی غزائیں ہیں جن سے ہمیں کلسیم مل سکتا ہے سب سے پہلا فور ہے سیرس جن کو ہم اردو میں بیج بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر بیج میں تھوڑا بہت کلسیم رکھا ہوا ہے لیکن ایک واحد بیج ایسا ہے جس سے ہمیں بہت اچھی مقدار میں کلسیم ملتا ہے اور وہ ہے چیا سیرس یہاں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسنگ بات بتانے والی ہوں کہ بہت سے لوگ اس چیز سے دھوکہ کھا رہے ہیں بلکہ ہم لوگ بھی یہی سمجھتے تھے جب تک نہیں پتا تھا ریسرچ نہیں کی تھی کہ تکھ میں ملنگا اور چیا سیرس دونوں سیم چیز ہیں دونوں ایک چیز ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے تو اگر ہم کلسیم کے لحاظ سے دیکھیں تو ان دونوں کی جو نیوٹریشنل پروفائل ہے وہ بلکل مختلف ہے آپ کو تکھ میں ملنگا سے کلسیم نہیں ملے گا لیکن آپ کو چیا سیرس سے کلسیم بہت اچھی مقدار میں ملے گا چیا سیرس کے صرف دو چائے کے چمچ آپ کو ایک کلاس جو خالیس دودھ کا ہے اس سے زیادہ کلسیم پروفائیڈ کرتے ہیں اب چیا سیرس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ اس کو کس طرح سے کھا سکتے ہیں تو رات کو دو چائے کے چمچ بھی گو کر رکھ دیا کریں اور آپ صبح اس کو ناشتے کے ساتھ لے لیا کریں وہ بہترین ٹائم ہے آپ اس کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں لسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی سمودی آپ اس کو سالن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو دہی کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ کو جو بھی فود پسند ہے آپ اس کے ساتھ کمبو میں آکے چیا سیرس کو لے سکتے ہیں صرف آپ کو انہیں بھگو کر رکھنا ہے اوورنائٹ سوک ہونے چاہئے اور ان کیس اگر آپ نے ان کو بھگو کر نہیں رکھا تو آپ صرف کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو گرم پانی میں یا گرم دودھ میں اس کو ڈال کے رکھ دیں تو وہ ایک جل ایک سٹرکچر بن جائے گا تو آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں کیا فود سورس کیا ہے کلسیم کا وہ ہے لیوز جن کو ہم اردو میں پتے بھی کہتے ہیں کون سے پتے پالک کے پتوں سے آپ کو یہ تھوڑا بہت ملے گا لیکن مولی کے پتے میتھی کے پتے سلات کے پتے جس کو ہم لیٹس بھی کہتے ہیں سلجم کے پتوں سے آپ کو بہت اچھی مقدار میں ملے گا اس کے علاوہ بیٹ روٹ یعنی چکندر کے پتے آپ جب بھی سبزی لینے جائیں تو یہ پتے لازمی لیا کریں ساتھ میں اور ان کو ضائع مت کیا کریں آپ ان کو کھا کس طرح سکتے ہیں آپ اس کو سلات میں مکس کر کے ان پتوں کو کھا سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی سالن بنا رہے ہیں تو آپ ان پتوں کو ساتھ میں پکا کر کھا سکتے ہیں تیسوا فور جو ہمیں بہت اچھی مقدار میں کلسیم دیتا ہے وہ ہے انڈے بلکل انڈوں سے ہمیں کلسیم ملتا ہے انڈوں کی چھلکوں سے ہمیں بہت اچھی مقدار میں کلسیم ملتا ہے آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں آپ انڈے کے چھلکوں کو دھو کر ان کو اچھے سے بوائل کر لیں پھر بوائل کرنے کے بعد آپ ان کا پاودر بنا لیں اور روزانہ آپ آدھی چمچی کسی بھی کھانے میں ملا کر ان کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کی کلسیم کی کمی پوری ہو جائے گی آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں خوراک میں ان سب چیزوں کو استعمال کریں جیسے آپ کو بتایا گیا ہے تو آپ کی کلسیم کی کمی انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جس رہیں خوش رہیں